کہ دل صرف خدا کا گھر ہے اسے کسی اور کو قرائے پر مت دینا یعنی تمہارے دل میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا دل کسی اور کو مت دینا عزیزان محترم میرا دل کہاں ہے اسی دل کو صاف کروں گا تو وہ خسلتیں صاف ہوں گی نا جو غلط ہیں اور اگر یہی دل میں اہلِ بیت کی محبت بھی ہے جو کہ ہے لیکن دنیا سے محبت بھی ہے دنیا نہیں چھٹتی ہے کوئی عادت ہے وہ نہیں چھٹتی ہے زبان پہ غلط بات کہنے کی کوئی عادت آگئی ہے وہ نہیں چھٹ رہی ہے الفاظ غلط استعمال کرنے کی خدا نہ خاصتہ نگاہ غلط اٹھنے کی عادت ہے نہیں چھٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑور ہے عزیزان محترم ہلکے ہلکے ہوگا گا ایک ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ ایک ساتھ بولیں کہ ماں ہے آج یہ بھی پڑھوں گا میں وہ بھی پڑھوں گا تو بلکل اس مسلمان والی بات ہے کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہمسائے نے بولا کہ چلو بھئی آج آو نماز کا وقت ہے کونسی نماز ہے اس نے بولا جی مغرب ہے مغرب میں لے گئے پھر کونسی نماز ہے تھوڑے دیر میں ابھی گری گیا تک تھا عشاء کی نماز کا وقت بھی آ گیا ہے پھر عشاء پڑھی پھر تو پڑھتے 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 ابھی بیچارہ سونے لگا تو کہا انہیں تحجد کا ٹائم پہ ہو گیا ہے تحجد میں آیا ابھی پھر کہا کہ نہیں ابھی فجر بھی پڑھنی ہے ابھی سونے کیا ضرورت ہے زور بھی پڑھنی ہے ایک دن اس نے بولا بھائی تمہیں تمہارا دین تمہارے پاس ہی رکھو اپنے پاس یعنی ہم ایسے بھی نہ ہو جائیں تبدیل بس دو چار دن تو بڑا اچھا کام کیا اس کے بعد پھر وہ ہی نہیں گریجولی ہلکے ہلکے اپنی زندگی میں تبدیل ہی اللہ ہے قرآن نہیں پڑھ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھا صفحہ پڑھیں چار پانچ آیات پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں نفس کو مہار دینا پڑتا ہے جیسے گھوڑا جو جنگل کا ہوتا ہے اسے آپ اقدم نہیں آپ اس کے اوپر سوان رکھتے اور کہتے ہیں بیٹھو چلو اتنا شریف نہیں ہوتا وہ ڈاگے بھیگ دیتا ہے نفس بالکل ویسے ہی ہے اگر آپ نے اس کو پر بہت لادھا تو یہ بھاگ جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ اس کو آپ کو خود دھوکہ دینا ہے کہ ہاں نہیں نہیں پڑھا زیادہ نہیں پڑھا گا براو نہیں دو چار لائنے پڑھ رہا ہوں اچھا وہ بھی کہہ گا دو چار لائنے پڑھ لو یعنی اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کچھ آ رہا ہے دیکھتا رہتے ہیں آج تھوڑا ٹی وی بند کر دیتا ہوں کیا ہوگی آدھا گھنٹہ بغیر ٹی وی بیٹھے دیکھ لیتا ہوں نفس بولے کہا یہی تو تمہارا پس ٹائم تھا ٹی وی دیکھنے کا کوئی نہیں ہفتے میں آدھا گھنٹہ کیا ہے آدھا آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں برائیاں ہماری برائیاں کیا ہیں اس کا مزاک اس کا مزاک تیسرا نہیں آیا اس کی غیبت شروع کر دی یا ایک دوسرے کے ساتھ مزاک اڑھانا شروع کر دی ایک دفعہ چھپ کر کے بیٹھے جائیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آج میرا مزاک اڑھایا جائے آپ بولیں کہ محنان صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں نہیں تو نفس کو عادر ڈالیں کہ جب آپ دوسرے کا مزاک اڑھاتے ہیں اس کو کیسا لگتا ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یا نفس کی تربیت یہی تو ہے جب آپ کو برا لگے گا تو آپ آئندہ مزاک اڑھانا چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے آپ مزاک اڑھانا یعنی ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ ایکسکیوز نہیں ہے بہانے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں یہاں پہ تو یہ ہے وہاں پہ تو یہ ہے خوب جو بھی ہے انہی حالات سے آپ نے پرواز کرنی ہے حضرتان محترم اور ہم اپنے گھروں کی طرف میں نے بار بار کا توجہ دیں جب تک ایک گھر نور کی طرح نہیں چمکے گا کائنات میں اور کب چمکتا ہے روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات کے لیے بلکل شب کی تاریکی میں تاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے